نمسکر آپ دیکھا ہے ایٹی پی نیوز ایٹی پی نیوز میں کرونا کے جو معاملے ہیں وہ نہ صرف دیش کے تمام حصوں میں نظر آ رہا ہے لیکن اب یہ کہینہ کہیں جیل میں بھی جو لوگ بند نئے قیدی ہیں ان کے اوپر بھی ان کا پروبہ خاص طور سے نظر آتا ہوا دیکھائی پڑھ رہا ہے کیونکہ تیہار جیل کی باطل جو دلی میں ہیں تقریباً دو سو چالیس جو قیدی ہیں ان کے اندر جو کوویٹ پوزٹیپ آئے گئے ہیں وہ لوگ اور ایسے میں سب سے بڑی خبر جو سامنے نکل کر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ چھوٹا راجن ہے اس کو بھی جو ڈان ہے پکڑ کے انس کو جو ہے تیہار جیل میں رکھا گیا ہے اس کو بھی جو ہے کوویٹ ہو گیا ہے وہ بھی کوویٹ پوزٹیپ آیا گیا ہے اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ چھوٹا راجن کو ایمز میں بھرتی کرایا گیا ہے یعنی کہ اب دیکھ جس طرح سے جو پروپ ہے حالکہ اس سے پہلے بھی شاہ بودین کی جو خبر سامنے آئی تھی اس کو بھی کہنے کہنے کہیں کرونا پوزٹیپ آیا گیا تھا اس کے بعد اس کو بھی اس طرح بھرتی کرایا گیا تھا تو یہ اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لگتار جو کرونا کے معاملے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ صرف باہر بلکہ جیلوں میں جو قیدی بند ہیں ان کو بھی کہنے کہ کرونا کی جو شکایت ہے وہ لگتار بڑھتی چلی جا رہے ہیں اور جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں لگتار جو قیدی ہیں وہ بڑی سنکھیا میں پوزٹیپ پائے جا رہے ہیں تو یہ پرشاہ سن اور شاہ سن کے لیے ایک اور چنتہ کا سبب ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جو قیدی اندر ہیں ایک دوسرے سے سنکرمیت ہو سکتے ہیں تو ایسے میں بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے شاہ سن اور پرشاہ سن توجہ دے رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کی اور جو قیدی ہیں ان کے اندر بھی یہ سنکرمن جو پھیل جائے اور اب تک جو آنکڑے آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ دوسرے چالیس کے اس پاس تقریباً جو قیدی ہیں ان کو جو ہے کرونا پوزٹیپ وہ پائے گئے ہیں تو ایسے میں کیا آنے والا خدم ہوگا تیہار جیل پرشاہ سن کا کس طرح سے وہ آنے والا دنوں میں جو قیدی ہیں ان کی حفاظت کریں گے اور جس طرح سے چھوٹا راجن کی خبر سامنے کل کر آئیے کہ وہ کس بیمار ہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس کو لے کر بہت زیادہ خلاصہ نہیں کیا گیا یہ بتایا گیا کہ ان کو اسپطال میں بڑھتی کرائے گیا تو اس کو لے کر آپ کے سوچنے ضرور کمنٹ کریے اور لگتا دیکھتے رہے آئی ٹی پی نیوز نمسکار